اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمدین وعلی سیدنا محمدین بیددی کل زراتیم میاں تال پال بھی مر پہلے دوستو کیسے ہیں آپ جن جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سب کی خیر خیریت دریافت کرتا ہوں اور رب پاک سے التجا کرتا ہوں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کی دلی خواہشات پوری فرمائیں ساتھ ساتھ میری اپنی کمیونٹی لائرز کمیونٹی لائرز آف پاکستان لائرز آف تا ورڈ چاہے وہ میرے بکلا بھائی یوٹیوب پہ ہوں فیس بک پہ ہوں کہیں بھی ہوں ان سب کے لیے نیک خواہشات کا دائی ہوں نیک خواہشات کا رب سے التجا کرتا ہوں تمید اس لئے باندھی کہ مجھ سے کچھ دوستوں نے اور خاص صور پر مجھ سے وکلا حضرات نے ایک question کیا کہ either it is possible کہ ایک وکیل صاحب جنہوں نے اللل بی کیا ہے وہ اب migrate کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں امریکہ یونائٹیڈ سٹیٹ امریکہ جا کر وہ وہاں پر practice کرنا چاہتے ہیں اللہ کی اللل بی کی کیا یہ ممکن ہے تو brother ایسا ہے اس کے لیے ایک تھوڑا ایک لمبا سا تھوڑا سا ایک topic ہے جس کو ہم شروع کرتے ہیں جس کا ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے چند شرائط ہیں جن کا جان لینا بہت ضروری ہے کہ کون سا شخص جو کہ امریکہ میں لا کی practice کر سکتا ہے وہاں پر بطور وکیل کام کر سکتا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص وہاں کا شہری امریکی امریکن شہری امریکن شہریت اس کے پاس ہونی چاہیے دوسری بات وہ وہاں پر مکمل سکونت رکھتا ہو رہائش پذیر امریکہ کا ہی ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس امریکہ میں کام کرنے کی جو قانونی دستاویزات ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے جو شخص جس کے پاس یہ مندرجہ بالا بیان کردہ یہ تینوں qualities یہ تینوں چیزیں یہ تینوں باتیں یہ تینوں خصوصیات valuable ہے اس کے بعد پھر اب اگلی بات کی طرف ہم بڑھیں گے یعنی تینوں باتیں کیا تھیں کہ ایک وہ امریکہ کا شہری دوسرا مستقل سکونت وہیں کا رکھتا ہو تیسرا اس کے پاس کام کرنے امریکہ میں کام کرنے کی قانونی دستاویزات موجود ہونا چاہیے اب یعنی جسے ہم ایسا کہہ لیں کہ اس کے پاس گرین کارڈ ہونا چاہیے جس کے پاس گرین کارڈ ہو وہی وہاں پر پریکٹس کر سکتا ہے اب یہ مندرجہ شرائط جب پوری کر لیں تو یہ شرائط پوری کر لینے کے بعد امریکہ کا لائسنس جو ہے وہ حاصل نہیں ہو جاتا ہے اس کے لئے اب یہ بہت ساری مراحل ہے ہمارے ہاں تو کچھ بہت زیادہ آسانی کر دی گئی تھی نا بہت زیادہ آسان تھا کام کے ایک شخص چالیس پچاس سال تیس سال اس نے پٹوار کی نوکری کی پٹواری رہا اس کے بعد چالیس سال کی عمر میں پچاس سال کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں اس نے مقالت کر لی تین سال میں اور وہ آ گیا فیلڈ میں اسی طرح سے تحصیل دار صاحب تھے ان کے بھی یہی معاملات ہیں پروپٹی ڈیلر بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا پچاس سال کی عمر ہو گئی ہے کیوں نہ مقالت کر لی جائے کسی بھی کالیج میں داخلہ لیا تھا تین سال بعد مقالت کر کے آگے جو کہ بہت غلط تھا اب اس پہ معاملات جو ہے اس میں سختی کر دی گئی ہے اب لا جو ہے یہ پانچ سال کا ہو گیا ہے باقی ڈیٹیل میں ہم پھر کسی وقت آئیں گے تو اب ہم بات کر رہے ہیں امریکنز کہ ہمارے یہاں کا کوئی وکیل اگر امریکہ میں جا کر پر پیکٹس کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا تدابیر اختیار کرنی ہے اب یہ براندی شرائط جو میں نے بتائی یہ پوری کر لینے کے بعد بہت ساری مراحل ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے اس میں آپ اور ہم لوگ بہتر جانتے کومن سینس کی یہ بات ہے کہ امریکہ کی جو ہے وہ ففٹی سیٹس پچاس ریاستے ہیں اب ان پچاس ریاستوں میں کسی جو یہ وقالت کے حساب سے جو طریقہ کار ہے اس کے تھری اس کو ہم ان پچاس ریاستوں کو تھری کیٹیگریز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں کیٹیگریز کی نہیں ہے لیکن ہم سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے ہم اس سمجھانے کے لیے ہم اس کو تین کیٹیگریز میں ڈیفائن کرتے ہیں پہلی کیٹیگری ہم اس میں دیکھتے ہیں اس پہلی کیٹیگری میں جو سٹیٹس آتی ہیں پچاس میں سے کچھ جو سٹیٹس ہیں وہ پہلی کیٹیگری میں آتی ہیں وہ یہ ہے یہ امریکہ کی ایسی ریاستے ہیں جو امریکہ کی جاری کردہ قانون کی ڈگری کے علاوہ کسی بھی اور ملک کی قانونی ڈگری کو تسلیم نہیں کرتی ہیں یعنی یہ ایسا شخص ہے کہ جس نے پاکستان سے انڈیا سے نپال سے کینیڈا سے جرمنی سے کہیں سے بھی اس نے لا کیا ہے تو یہ ریاستے ہیں اس قانون کی ڈگری کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہیں انلیس کہ اس نے تین سال کی جو ڈگری ہے وہ امریکہ سے یا امریکن سٹیٹس سے حاصل نہ کی ہو یعنی کہ جو ہمارے ملک کا کیا ہوا الل بھی ہے یہاں پہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ وہ یہاں پر ہی آ کر اپنی ڈگری کو حاصل نہیں کر لیتا ہے یہ تھی کیٹیگری نمبر ون اب ہم کیٹیگری نمبر ٹو کے طرح بڑھتے ہیں یہ ایسی ریاستے ہوتی ہیں جو امریکہ کے علاوہ کسی دیگر ملک سے حاصل کی گئی ہوئی جو وقالت کی ڈگری ہے وہ یہاں پر قابل عمل ہے اس کی اتھینٹی سٹی ہوتی ہے انلیس وہ شخص یہاں جس نے الل بھی کیا یا جس بھی وہ کنٹری سے آ رہا ہے وہاں سے وقالت کی ڈگری اس کے پاس ہے وہ یہاں پر اگر اگر الل بھی کیا تو اس کے بعد وہ اللم یہاں سے کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اللم یہ اضافی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد وہ یہاں پر پھر قانون کی پریکٹس کرنے کا مجاز ہے ابھی وہ پریکٹس نہیں کر سکتا وہ پریکٹس کرنے کا مجاز ہے ابھی اس کے آگے اور امتحان ہے ان امتحانوں سے ہر بندے نے گزرنا ہے ہر کیٹاگری کا جو شخص ہے چاہے وہ تین کیٹاگری ہم کہہ رہے ہیں ان تینوں نے اسی رسے سے گزرنا ہے یہ دوسری کیٹاگری تھی اب ہم تیسری کیٹاگری کے طرف بڑھتے ہیں کہ جو اللبی کی ڈگری کو تسلیم کر لیتے ہیں جس شخص نے اللبی کیا ہے یہ ریاستے جو ہیں اس اللبی کی ڈگری کو تسلیم کرتی ہیں بٹ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اس اللبی کی ڈگری کے ساتھ اس نے کچھ عرصہ یونیٹی سٹیٹ میں پریکٹس کی ہو اس کے پاس کچھ عرصہ اس نے یونیٹی سٹیٹ میں پریکٹس کی ہو اور امریکہ میں لا پریکٹس کا جو لائسنس ہے یہ بار اگزام کا امتحان پاس کر لینے کے بعد ملتا ہے یعنی کہ سب سے پہلی ایک بات جو ہم کرنا لگے بار اگزام یعنی آپ نے پہلے لا کیا لا کے بعد آپ بار اگزام کا امتحان وہ پاس کریں لینے کے بعد یہ اگزام جو ہے یہ ہر ریاست میں ہوتا ہے اور اس کی ہر اس کی ریاست کی ہر ریاست کی ضرورت کے مطابق اس میں رولز میں چینجنگ کی جاتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے اس کے بعد یہ تھا پہلا سٹیپ اب اس کو میں پہلا ہی کہوں گا یہ تھا پہلا سٹیپ کیونکہ اس سے پہلے والے جو تھے وہ تو صرف ایک سمجھ لیجئے کہ ٹرائل ہی تھے اب اس کے بعد ہر ریاست میں ریسپونسبلیٹی پروفیشنل ریسپونسبلیٹی ہر ریاست جو ہے وہ پروفیشنل ریسپونسبلیٹی کا ٹیسٹ لیتی ہے ہمارے یہاں تو میں نے ابھی جیسے پٹوانیوں کو یا جو پروپرٹی ڈیلیر ان کو ذکر کیا لیکن یہاں پر اب پروفیشنل ریسپونسبلیٹی اس کا بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے یہ ہر ریاست میں ہوتا ہے یہ ہر ریاست میں پروفیشنل ریسپونسبلیٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں سکس سکسٹی ساٹھ عدد ملٹیپل کوئیسٹن کیے جاتے ہیں ملٹیپل question ہونے کے ساتھ ہے اس کو دو گھنٹے کا time دیا جاتا ہے اور ہر سال یہ exam just three times ہوتا ہے ایک سال میں تین مرتبہ یہ exam ہوتا ہے responsibility professional responsibility کا اس کو ہم دوسری اگر اس کا مکمل اگر ہم اس کا نام لے تو multi state professional responsibility exam multi state professional responsibility exam جس کو ہم mpre mpre کہتے ہیں یہ pass کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ professional ethics کے اوپر مبنی ہوتا ہے کہ جس profession میں آپ جا رہے ہیں اس کی ethics سے متعلقہ ہوتا ہے بتا چکا ہوں کہ اس میں 60 multiple question ہوتے ہیں اس کا آپ کو جواب دینا ہوتا ہے اور اس کا دورانیا جو ہے وہ دو گھنٹے کا ہوتا ہے ہر ریاست اپنا یہ امتحان جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں قوانین میں changing کر کے وہ کرتی ہے اور سال میں یہ امتحان three times ہوتا ہے یعنی ہر چار ماہ بعد ایک بار ہوتا ہے پھر اس کے بعد اب اس کے بعد ایک اگلا جو procedure ہے وہ ایک پروسیس یہ ہے کہ character and fitness process for bar admission اب bar admission میں آپ نے جانا ہے تو اس کے لئے آپ کو character and fitness process certificate ضروری ہے کچھ ریاستوں میں یہ bar administration character and fitness process certificate امتحان وقالت کے امتحان پاس کرنے سے پہلے کچھ ریاستوں میں ملتا ہے اور کچھ ریاستوں میں یہ امتحان پاس کرنے کے بعد یہ certificate لینا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے اب یہ جو certificate کا میں نام لے رہا ہوں character and fitness process for bar admission یہ امتحان ہے یہ certificate ملتا ہے اس میں یہ اس امتحان میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کا مکمل طور پر یقین کر لیا جائے کہ جس شخص کو وقالت کا license جاری کیا جانے والا ہے وہ اس کے قابل بھی ہے یا نہیں کہیں وہ ایسے لوگوں کو تو نہیں دیا جا رہا جو جن جو داغدار ہیں ایسے لوگوں کو یہ license دیا جائے جو کہ بے داغ ہیں اب اگر آپ جو میں نے تین category بنا کر explain کی اگر آپ اس میں سے دوسری اور تیسری category پہلی میں تو وہ مانتے ہی نہیں ہے نا جی پہلی category میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی سے پڑھا لکھا ہونا چاہیے امریکہ سے ہی اس نے لاکھ ڈگری پاس کیوں اگر آپ دوسری اور تیسری category میں فاعل کرتے ہیں تو اس کے بعد دوسری اور تیسری category میں فاعل کرنے کے بعد اب ایک نیا جو محلہ ہے وہ American bar association کا ہے American bar association کی جانب سے آپ نے جو ڈگری حاصل کی ہے اس ڈگری کی چھانبین کی جاتی ہے اس ڈگری کی بقاعدہ پرتال کی جاتی ہے اور پرتال ہونے میں کچھ بھی ٹائم لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے اس پرتال ہونے میں آپ کا جو ٹائم ہے وہ ایک سال کے بعد آپ کی باری ہے so you have to wait for a year آپ کو ایک سال انتظار کرنا پڑے گا اتنا مشکل کام ہے وقالت کرنا اور کسی اور خاص طور پر کسی ایک اب تو ہمارے ملک میں بھی تھوڑا سا پروسیجر جو ہے وہ اچھا کر دیا گیا ہے اب یہاں پر American bar association کی طرف سے ڈگری کی چھانبین ہوگی اور چھانبین ہوتے میں چاہے تقریباً ایک سال کا عرصہ بھی لگ جاتا ہے آپ کی باری آنے آنے میں اب اگر یہاں سے بھی آپ کی ڈگری آپ کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کو ڈگری پر کوئی objection نہیں لگتا ہے اگر آپ کی ڈگری پر objection لگتا ہے تو اب جو last آپ کا exam ہو رہا تھا آپ کو اس exam میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا اگر آپ کی ڈگری پر کوئی objection لگ چکا ہے اور اگر کوئی objection نہیں ہے تو professional exam یہ جو professional exam ہے یہ professional exam ہوتا ہے last جو آخری exam ہے یہ professional exam ہے اگر اس میں آپ کی ڈگری پر کوئی objection نہیں ہے تو it's okay آپ اس میں بیٹھ کر آپ کو اس کے بعد جو ہے یا آپ یہ تمام مرحل عبول کر رہنے کے بعد آپ law practice کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کی جو ڈگری ہیں اس پر کسی بھی قسم کا کوئی objection لگ گیا ہے تو جب تک کہ آپ اس objection کو remove نہیں کریں گے آپ کو law practice کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی سو دوستو یہ تھا procedure جس میں آپ امریکہ میں practice کر سکتے ہیں law کی اس سارے انٹائر procedure کو اختیار کیے بغیر adapt کیے بغیر آپ امریکہ میں practice نہیں کر سکتے سو دوستو کوشش کی ہے کہ امریکہ میں practice کرنے والے معاملات کو detail کے ساتھ بیان کیا جائے کہ ایک ہمارا پاکستانی بھائی مارا پاکستانی وکیل جس نے law کی practice کی ہے اللل بی کی ڈگری لی ہے وہ اگر امریکہ میں جا کر practice کرنا چاہتا ہے تو اس کے کیا procedure ہے knowledge میں ہونے چاہیے علم میں ہونے چاہیے اور future میں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہے سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر کسی اچھے topic کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا اللہ حافظ